اسلام علیکم میں ہوں دیل امتاظر آپ دیکھ رہے ہیں تقریہ آن لین دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت فورت انڈسٹری ریولوشن آ رہی ہے اس سے پہلے دنیا میں تین انڈسٹری ریولوشن آ چکی ہیں پہلی انڈسٹری ریولوشن اس وقت آئی جب انسان نے سٹیم انجن کو ایجاد کیا اور اس انڈسٹری ریولوشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کی اکانومی نے ایک بوسٹ لیا دنیا کی جابز کی نیچر بدل گئی نئی جابز آئیں اور پرانی جابز آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوگی نئی سکلز کی ضرورت تھی لیبر کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس کے بعد سٹیم انجن جیسے ہی آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانی سواریاں ختم ہوگی ہمارے پاس ٹرینز آئی ہمارے پاس گاڑیاں آئی اور نئی دلکش سواریاں آنا شروع ہوگی دوسری انڈسٹری ریولوشن اس وقت آئی جب انسان نے میس پرڈکشن کی الیکٹری سٹی بجلی کی بجلی کی اس انڈسٹری کی وجہ سے پرانی انڈسٹری ختم ہونا شروع ہوگی مثلا ہائیڈر کاربن بیسٹ فیول جو کہ مومبتی ہیں جیسے اور بہت سی ایسی چیزیں گیس کو گھروں کے اندر جلائے جاتا تو وہ ختم ہوگی لیکن الیکٹری سٹی سے ریلیٹڈ ایکانومی نے بہت زیادہ بوسٹ لیا انڈسٹری ایسے لگائی گئی جو کہ الیکٹری سٹی کو سپورٹ کرتی تھی تیسری انڈسٹری ریولوشن اس وقت آئی جب انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کے بعد ہماری جوب کی نیچر بلکل بدل گی اور جن ملکوں نے انڈسٹری ریولوشن کو پہلے گلے لگایا ان ملکوں نے بہت زیادہ ترقی کی اور وہ باقی ملکوں سے آگے نکل گئے تو ہم جاتے ہیں کہ کمپیوٹیشن انٹرنیٹ اور کمپیوٹر یہ دنیا کی تیسری ریولوشن تھی انڈسٹری ریولوشن اور اس کے بعد بڑے بڑے ہمارے پاس ای میل سرورز آئے جو کہ یاہو نے بنائے اسی طریقے سے گوگل امرج ہوا فیس بک امرج ہوا اور بہت سی ایسی کمپیوٹر منظریں عام پر آئیں جن کو آج سے تیس سال چالیس سال پہلے ہم جانتے بھی نہیں تھے اور اب دنیا میں چوتھی انڈسٹری ریولوشن آئی ہے اور اس انڈسٹری ریولوشن کا نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ملک اس ریولوشن کو جلدی اپنائیں گے اپنے سکولوں میں اپنے کالوجس میں اپنی انڈسٹری میں وہ باقی ملکوں سے آگے نکل جائیں گے ان کی اکانومی بہتر ہوگی اور ان کی لوگ زیادہ سکیڑ ہوں گے اور باہر کے ملکوں میں بھی ان کو ہجرت کرنے پڑے گی نوکرےوں کے لیے تو میں آپ کو کچھ سٹڈیز بتا دیتا ہوں جو میرے اس کلیم کو سپورٹ کرتی ہیں تو سب سے پہلی سٹڈی یہ تھی کہ جب انڈسٹریل ریولوشن آئے گی چوتھی تو ہماری نیچر آف جوب بدل جائے گی ایسی نئی نئی جوبز آئیں گی جنہیں شاید آج ہم جانتے بھی نہیں مثلا آپ نے 3D پرنٹر کا نام بہت ریسنٹ نہیں سنے اس سے پہلے تو آپ نے 3D پرنٹر کا نام ہی نہیں سنے آج سے 20-30 سال پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ 3D پرنٹر سے بھی چیزیں بنائی جا سکتے ہیں اور بہت سی انجنئنگ ٹولز بنائی جا سکتے ہیں اسی طریقے سے جنیٹک انجنئنگ ہم نہیں جانتے تھے لیکن آج اس میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے تو نئی جوبز آئیں گی اور اس چیز کو سٹڈی کیا ہے سسکو نے جو کہ ایک بہت بڑی آئی ٹی کی کمپنی ہے آسیان کے ممالک میں ملیشیا میں انڈونیشیا میں سنگاپور میں اور انہوں نے اس بہت بڑی سٹڈی میں بتایا ہے کہ نیچر آف جوبز تو بدلیں گی بدلیں گی لیکن انسانوں کو ہجرت کرنے پڑے گی مینویل جوبز ہاتھوں سے کرنے والی جوبز ختم ہو جائیں گی اور ایسی نئی جوبز آئیں گی جن کے لیے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوگا کیونکہ ان جوبز ان سکیلز کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا انہوں نے یہ ازمشن لی ہے اپنی سٹڈی میں کہ اس سٹڈی کے لیے نمبر آف جوبز کو انہوں نے چینج نہیں کیا لیکن بہت سی ایسی سٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں کہ جو آج کی جوبز ہیں وہ آج سے دس سال کے بعد بدرنے والی ہیں اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو فوراں امریز کریں اور گلے سے لگیں ایک اور سٹڈی کا میں ریفرنس دینا چاہتا ہوں ورڈ اکنومک فورم نے یہ سٹڈی کی اور انہوں نے بتایا کہ دوہزار تیس میں کن سکیلز کی ضرورت ہوگی یہ کفی بڑی سٹڈی ہے لیکن میں تین سکیلز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں جو پہلی سکیل ہے وہ ہے پرابلم سالوینگ یعنی جن بچوں کو پرابلم سالوینگ آتی ہوگی وہ بہتر کنڈیشن میں ہوں گے اگلی جابز کو لینے کے لیے کریٹیوٹی دوسری سکیل ہے اور کریٹیکل تھنکنگ تیسری سکیل کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے کونسے ٹول ہیں جن کے ذریعے ان سکیلز کو بچوں میں ڈالا جا سکتا ہے میں آپ کو ایک ٹول کے بارے میں بتاتا ہوں اور وہ ہے کمپیوٹر پرگرامنگ کمپیوٹر پرگرامنگ کے ذریعے آپ کسی بھی پرابلم کا سلویشن نکال سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم پوری ویڈیوز بنا چکے ہیں کہ کیسے لوگوں نے بڑے بڑے پرابلمز کا سکولوں میں بچوں نے اس کا حل نکالا اسی طریقے سے کریٹیوٹی آپ جو چاہیں ویسا پرگرام نکھ سکتے ہیں اور کریٹیکل تھنکنگ آپ اپنے پرگرام کو بار بار کریٹیکل ہی دیتے ہیں اس میں امبرومنٹ لاتے ہیں ان تمام چیزوں کا اس پس منظر کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کیوں آج چائنہ ویڈیوز 2030 کے اندر سوچتے ہوئے اپنے سکولوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لا رہے ہیں چائنہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے یہ کہا جائے کہ اگر وہ پہلا ملک ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بطور سبجیکٹ کیجی کلاس سے لے کر بارویں کلاس تک لا رہا اور اس نے تیتیس کتابیں شائع کی اس کا یہ خیال ہے کہ آج وہ 2019 میں صرف اٹھارہ بلین ڈالر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انڈسٹری میں خرچ کر رہے ہیں لیکن دو ہزار پچیس سے دو ہزار تیس کے بیچ میں یہ انڈسٹری ایک سو پچاس بلین ڈالر تک پھیل جائے گی اس کی اکانومی کو اس انڈسٹری سے بہت زیادہ بوسٹ ملے گی اور اس کے پاس بہت سی جابز ہوں گی اور ہر فیڈ میں لوگ ترقی کر رہے ہوں گے چائنہ کا یہ بھی خیال ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت زیادہ اتنی ترقی ہو جائے گی کیونکہ وہ دو ہزار تیس میں دنیا کا سب سے بڑا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کرنے والا ملک بننا چاہتا ہے اور اس کے لئے اس نے اپنے سکولوں اور کالیجز میں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایز سبجیک 2019 میں لگا دیئے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ آہستہ اہستہ تمام جوبز روبوٹس لے لیں گے اور انسانوں کا کام یہ ہوگا کہ وہ میکرز ہوں گے وہ تھنکرز ہوں گے وہ انوویٹرز ہوں گے اور وہ چیزوں کو سوچ رہے ہوں گے اور نئے نئے آڈیاز کو ان کی فارمنگ کر رہے ہوں گے چائنا نے اسی وجہ سے اپنے دو شہروں بیجنگ اور شنگائی کے سو سو سکولوں میں اس کورس کو لاغو کر دی اور اب وہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بطورے سبجیک پڑھائی جاتی ہے جس میں کمپیوٹر پرگرامنگ پڑھائی جاتی ہے اسکریچ اس میں پائیتھون پڑھائی جاتی ہے اس میں مختلف قسم کے ایسے ہارڈ ورس پڑھائی جاتے ہیں جو انٹرنیٹ کے ساتھ تملی کر سکتے ہیں مثلا آرڈینو کی بات ہوگی ریس بری بائی کی بات ہوگی اور اس قسم کی مشین لننگ کے الگوریترمز پڑھائی جاتے ہیں کلاوڈ کمپیوٹنگ کی جاتی ہے تو وہ پورا ایک میکنیزم بنا رہے ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا ہے پاکستان کو بھی آرٹیفیشن انٹیلیجنس میں جانا ہے کیونکہ ہم نے ترقی کرنی ہے اور ہماری اکانومی کا جو حال ہے ہمیں اس کو بہتر سطح پر لے کے جانا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہماری سکولوں میں بھی آرٹیفیشن انٹیلیجنس کو بطورے سبجیک پڑھائی جائے لیکن اس وقت ہمارے پاس کوئی بھی ایسا سبجیک نہیں ہے جو کسی سکول میں پڑھائی جا رہا ہو یا کسی بھی گاؤں کے لیول پر پڑھائی جا رہا ہو تو اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک نیا پروجیٹ کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے تختیل ہے اور اس میں ہم آرٹیفیشن انٹیلیجنس سٹین ایڈوکیشن جس کا مطب ہے کہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینرنگ، آرٹس اور ماتھیمیٹکس ان کو کٹھا کریں گے اور ایک پورا کورس ترتید دیں گے اور اس کورس کو فری ڈالیں گے انٹرنیٹ پر اس کورس کی تمام ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہوں گے اور میرا خواب ہے کہ ہمیں گاؤں تک آرٹیفیشن انٹیلیجنس کو لے کے جانے ہیں اور میری خواہش ہے کہ پاکستان کے ایسے لوگ جو باہر کے ملکوں میں کام کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں پر کام کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹیز میں بچے ہیں ہمارے پروفیشنلز ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں اور اپنا حصہ اس کورس میں ڈالیں وہ اگر آپ پاکستان کے بچوں کو آرٹیفیشن انٹیلیجنس کا کوئی بھی سبلیٹ پڑھانا چاہتے ہیں کوئی بھی چھوٹا کورس کروانا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم ان سے بھرپور استفادہ اصل کریں گے پری وان سے لے کر آٹھویں تک ابھی تک ہم صرف پری وان سے آٹھویں تک آئے ہیں ہم ایک ایسا کورس بنا رہے ہیں جس میں بہت سے سٹوڈنٹس انوال ہیں جس میں بہت سے پروفیشنل انوال ہیں اور ان کا میں شکریہ دا بھی کروں لیکن ہمیں اور لوگ چاہیے تو اگر آپ پاکستان کے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی سکل دی ہے تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجئے اور اس ہمارے چینل کو جس کا نام تختی لائو ہے اس کو ضرور لائک کیجئے دوسروں تک پہنچائیے تاکہ آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی آرٹیفیشن انٹیلیجنس کی فورت انڈیسٹری ریولوشن تیزی سے ترقی کر سکے اور ہمارا ملک آگے بڑھ سکے دختیں آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو ضرور ہر سکول کالج اور پیرنٹس تک پہنچائیے اور ہمارا یہ پیغام عام کیجئے اور ہم سے رابطہ کیجئے